موسیقی 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 کہیں لاکھ تک جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کسی کے پر جا رہا ہو باد میں پچھتانا نہیں اگر کسی کو ریکارڈنگ کرنی ہے تو کر سکتا ہے سنتے رہیے اور سناتے رہیے یہ خواہش جلور رہے گی کچھ باتیں پنگتیوں میں کہوں گا اور کچھ بھاشن کے روپ میں کہوں گا ہم یہاں نجام کے مہمان بن کر آئے ہم یہاں نجام کے عثمانیہ میں مہمان بن کر آئے پر بھروسہ پورا ہے جب جائیں گے تو آن بان شان بن کر جائیں گے ایسا ہے کہ آپ کی شائری سنتے سنتے میری بھی شائری جا کے یہ لئے بیچ بیچ میں میں بھی کہتا ہے نا جیسی ہوگی سنگت ویسی ہوگی رنگت ویسا ہی رنگ چڑھتا ہے ایسی محفلوں کے لئے سمیہ سمیہ پر شائروں نے اور کبھیوں نے بہت کچھ کہا ہے تو انہیں کی جوان میں کچھ پنگتیاں بولتا جاؤں گا آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت دور ہیں آنکھیں کہہ رہی ہیں ہم میں بہت دوری ہیں پر دل دماغ کہہ رہا ہے ہم کبھی دور تھے ہی نہیں ہم کبھی الگ ہی نہیں تھے ہم ایک تھے ایک ہیں اور ایک ہی رہے ہیں وطن سے ہم ہندوستان ہیں چہجیب سے اور انسانیت سے ہم ہندوستانی ہیں اس لئے ہم ورشوں ورش پرہ پہلے بھی ہندوستان اور ہندوستانی تھے ابھی بھی ہندوستان اور ہندوستانی تھے ورشان و ورش ہم ہندوستان اور ہندوستانی رہیں گے دنیا کے کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی کبھی کبھی یہ خوبصورتی کیسے جندہ روشنی ہوتی امریکہ میں چناؤ ہوئے وہاں پر ایک اوپوراشتر پتی بنی ہے کملا ہیریس مجھب سے وہ کرشن ہے وطن سے وہ امریکہ کی ہے پر جڑ اس کے جنم کی اور تہجیب کی ہندوستان ہے پرانتو آج بھی یہ لکھاوہ نہیں آتا ہے دا امریکن لیڈی کملا ہیریس بکیمین وائس پریزیڈنٹ آف گریٹ امریکہ یہ نہیں بولا جاتا ہے بولا کیا جاتا ہے لکھا کیا جاتا ہے بھارت مول کی کملا ہیریس امریکہ کی اوپر آشتر پتی بنی دوستو جڑ کبھی بھولی نہیں جا سکتی جڑ کبھی چھوٹتی نہیں ہے جس دن جڑ چھوٹ جاتی ہے تو بھرکش گر کر مر جاتا ہے انسان بھی بینا پہچان کے ہو جاتا ہے اس لیے ہماری پہچان ہندوستان تھی ہندوستان ہے ہندوستان رہے گی جن کو خطرہ ہے کہ اس سے خطرہ ہے ان کو خطرے میں نہیں ڈلنا چاہیے بھروسے میں جینا چاہیے کیونکہ یہ پہچان انسان نے نہیں دیا بادشاہوں نے نہیں دیا راجے مہراجوں نے نہیں دیا مالک نے دیا اور مالک کی دی ہوئی چیز کو دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا اس لیے کملا ہیریس آج بھی یہی کہہ لاتی ہے بھارت مول کی مہلا کیونکہ یہ ہے مالک کی دی ہوئی پہچان اسی کے ساتھ ساتھ دو تین سال پہلے ایک بڑی انٹرنیشنل کانفرینس اون اردو تھی مجھ کے اس گھاٹن پر بھی دلی میں بولنا تھا اور پروگرام تھا اسلامی کلچرل سینٹر پہ مجھے کچھ سوال جواب کا بھی مقابلہ کرنا تھا کنکلوجن میں بھی بولنا تھا تو میں نے خود گھاٹن میں کہا تھا اردو کا گھر ہندوستان تھا ہے اور صدا رہے گا یہ بے گھر نہیں ہے اگر کسی کے من میں وہم ہو تو وہم دور کر لو کیونکہ یہ کسی اور ملک کی جوان نہیں ہے اس ہندوستان ملک کی جوان ہے اس ملک کی انیک جوانے ہیں اس میں وہ بھی ایک جوان ہے شہد دنیا میں سب ملکوں میں دو دو چار چار پانچ پانچ سات سات جوانے ہوتی ہوں گی اپنا ہی وطن ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جس میں انیک جوانے ہیں اور ان سب جوانوں کے بعد بھی ہم ایک ہیں جو جوانوں میں بھید ڈالے وہ شہدان ہے جو جوانوں میں پریم ڈھونڈ لے وہ انسان ہے جوانے نپرتے پیدا نہیں کرتی ہیں جوانے بھائیچارہ پیدا کرتی ہیں میں نومبر میں مانو یونیورسٹی میں بولنے کے لئے آیا تھا جوڑنے کے لئے بھاشا کا کام بھاشا جوڑتی ہے توڑتی نہیں ہے لڑاتی نہیں ہے بانٹتی نہیں ہے یہ دھیان دکھیں کبھی کبھی آدمی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اس لئے آدمی کا سموات جوان سے بھی ہوتا ہے پرنتو بھاوناوں سے بھی ہوتا ہے اور سنکیتوں اور سپرش سے بھی ہوتا ہے آپ سب کے گھر گھر کی کہانی ہیں آپ میں سے جو ڈوگی پالتے ہیں وہ اس کہانی کو یاد کر لیجئے وہ کہانی آپ کے سامنے حقیقت کے روپ میں موو بھائے روز کھڑی ہوتی ہے آپ ہاتھ میں دو بسکٹ لیتے ہیں آپ نے ڈوگی کو کہتے ہیں اس کو لکھ سکتے دنیا کی کسی جوان لکھا گیا آج تک اور وہ ڈوگی دوڑ کر آپ سے پیار سے لپٹ جاتا ہے اب یہ جوان اس نے کہاں پڑی اور آپ نے کہاں پڑی دنیا کی کسی بھاشا میں اس جوان کو بتا دو کہ آپ نے کتے کو دیکھ کر یہ کہاں وہ دوڑ کے لپٹتا ہے آپ کو تھوڑا سا تنگ کرتا ہے تو آپ انگری جی بولتے ہیں پھر اوی ڈوگی سٹ بھلا کونسی انگری جی پڑا ڈوگی ہمارا وہ بچارہ سہم کر بیٹھ جاتا ہے پھر آپ کی ممتہ جاگتی ہے انسانیت جاگتی ہے اور جیسے ہی تھوڑا لاد جاتے ہیں تو وہ اور آپ ایک گزرے سے چپڑ جاتے ہیں ہوا کے نہیں سمواد ہوا ہے جو سمواد بھاوناوں سے کیے جائیں وہ طاقتور ہوتے ہیں جو بھاشا سے کیے جائیں ان سموادوں میں دکھاوا آنے کی گنجائش ہوتی ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں بھاشا سے سمواد کروگے تو شیطان گھس سکتا ہے بھاوناوں سے سمواد کروگے تو شیطان کی اور پتھر اچھالا جا سکتا ہے ہم حج جاتے ہیں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں ایک ہی کپڑوں میں کھڑے ہیں ایک ہی موڑ میں حرم کی اور دیکھتے ہیں تو عبادت جاگتی ہے کیونکہ لگتا ہے خدا ہے پر جب آکاش کی اور دیکھتے ہیں وہیں سے تو کنکڑ اچھلتی ہے لگتا ہے کہ وہاں شیطان ہے مالک مجھے اور آپ کو نصیحت دیتا ہے علم دیتا ہے تعلیم دیتا ہے خدای بن کر رہے گا تو ہمیشہ عبادت میں رہے گا شیطان کی طرف دیکھے گا تو گڑ بڑ ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے تیری حج عبادت جا کے تو سمجھ لینا انسانیت ہے خدای ہے شیطان جا کے تو سمجھ لینا بربادی اس لئے عبادت کر یہ سندیشہ ہے علم ہے شیطان سے دور رہے اور شیطان کو دور رکھ یہ بھی سیکھ نام ہوگا پر دھان رکھ اس کے کارن میں انیک نہیں ہوں میں ایک تھا ایک ہوں اور ایک ہی رہوں گا اور وہ میں اوپر والا ہوں جب اس نے اتنی روشنی بھیج دی اتنی خشبو بھیج دی اتنا علم بھیج دیا اتنی تعلیم بھیج دی پھر جھگڑا کس بات پر ہے جھگڑا اس بات پر ہے کہ ہم جبان کو ہی مالک مان بیٹھے ہم نے جبان میں مالک کے نجریے تو نہیں مانا اس لئے بڑے بجرگ لوگ کہتے ہیں یہ مالک کو تو مانتا ہے پر مالک کی نہیں مانتا ہے یہ ایشور کو مانتا ہے پر ایشور کی نہیں مانتا یہ خدا اللہ کو مانتا ہے ایسے بجرگ لوگ نصیت میں میرے اور آپ جیسے کو کبھی کبھی پڑھاتے کہ اس کو ماننے والے کی بجائے اس کی ماننے والا بن تیرا نصیب کھل جائے گا پریوار بھی جنت لگے گی مولا بھی جنت لگے گا ملک بھی جنت لگے گا اور دنیا بھی جنت لگے گی اور اس پرکار سے یہ محفل سجی یہ بات تو صحیح ہے سنجوگ ہوتے ہیں اٹھارہ مار چاہت مسلمان رات بھر کبریستان پر تھا شب ورات ہندو دن بھر رنگوں کی ہولی کی بوچھار میں تھا ہم نے مسلم راشتے منج کی طرف سے ہندوستان کے مسلمان کو اپیل کی تھی وہ اپیل اس لئے سنا رہا ہوں کہ اب آگلی بار آپ بھی لگو کر لیں اور آپ سب کے لئے تین دن پہلے ہر مسلمان جو بھی اس کے نجدیق کا کبریستان ہے اس پر جرور جائے اور ایک نیک عبادت کرے کبریستان کی صفائی کرے کیونکہ مالک کا علم ہے فیصلہ ہے سندیشہ ہے جہاں ہوتی ہے صفائی وہاں رہتی ہے خدائی دوسرا ہم نے اپیل کی تھی رات بھر لوگ رہیں گے عبادت کریں دعا مانگیں دعا کریں رحمت ور سے اس لئے تھنڈے اور میٹھے پانی کی شبیل لگائیے یہ خدا کی رحمت بھر اپنے بھجرگوں کے لئے مالک سے دعا کرنا کون سے بھجرگ باپ کی دادے کی پڑ دادے کی چڑ دادے کی لکڑ دادے کی سڑ سڑ دادے سو سال پرانے کی ایک ہزار سال پرانے کی پانچ ہزار سال پرانے کی کرم کردار کا اچھا ہو یا پرانے تو بھی دعا کرنا کہ اس کی قسمت صدر جائے پرانتو ایک بات دھیان میں رکھنا ہمیں جوڑتا کون ہم الگ الگ جات کے اپ جات کے انسان کوئی بنیا برہمن ڈھاکر ہوگا تو کوئی انساری تُریشی ہوگا ہم الگ الگ دین کے مجھب کے لوگ ہیں اسلام میں 72 پھر ہیں عیسائیت میں 239 پھر ہیں بودھو میں 18 19 پھر ہیں سناتن میں بھی پھر ہیں اس لئے ہم الگ الگ مجھب کے ریلیزن کے ہونے پر ہم الگ الگ سیکس کے بھی ہیں مہیلہ پورش بھی ہیں بیچ میں کنر بھی الگ الگ جبان کے بھی ہیں عربی بھی بھولتا ہوگا اردو بھی بھولتا ہوگا فارسی بھی بھولتا ہوگا گرمکھی بھی تیلگو بھی بھولتا ہوگا تلیم بھی بھی ہندی بھی کشمیری بھی پنجابی بھی گجراتی بھی ڈوگری بھی اور مراتھی بھی بھولتا ہوگا اسمی بنگالی بھی بھولتا ہوگا ہم سب کو جوڑتا کون ہے فیصلہ آپ نے نہیں کیا میں نے بھی نہیں کیا مالک نے فیصلہ کر کے بھیجا تھا اور اس فیصلے کی خوبصورت نصیت ہے اس کی فیصلہ بتانے کے بعد اس نصیت کو بھی جرور کہوں گا جب ہم چلے ہم نے مالک سے سوال پوچھا کہ مالک اس سرجمی پر جا رہے ہیں تو ہم جائیں گے کیسے اس سرجمی پر اور ہماری پہچان کیا ہوگی تو مالک نے کہا جب میرے گھر سے چلو گے اور اس تجھے اس عورت جات کے پیٹ میں بٹھا دوں گا اس کی کوک میں بٹھا دوں گا کچھ وقت کے بعد تو اس میں سے انسان بن کے بہار آ جائے گا اور وہ عورت عورت نہیں کہلائے گی وہ عورت ناری نہیں کہلائے گی مہیلہ نہیں کہلائے گی وومن نہیں کہلائے گی وہ آئے گی بیٹی بن کر کچھ سال کے بعد بیوی بن گی بیوی سے وہ ماں بن گی اور جس دن ماں بن گی میں اس کے قدموں میں جنت بٹھا دوں گا اب مرد کی تکلیف ہے میں بھی مردوں میں ہوں کہتے مالک نے میرے قدموں میں مردوں کے قدموں میں جنت نہیں دی عورت کے ماں کے روپ میں قدموں میں جنت دی ہے اب سوال تو خدا سے پوچھ نہ پڑے گا یا اتر سمجھ نہ پڑے گا آج تک دنیا کے کسی مجھم نے نہیں کہا مرد تیرے قدموں میں جنت ہے سب نے کہا ماں تیرے قدموں میں کیوں کہا کیوں کیوں میرے اور آپ کے اس سنسار میں انسان کے روپ میں پیدا ہونے کا ایک ماتر خدا ہی راستہ ہے ماں اس لئے میں کہا کرتا ہوں بدھائی ہو مبارک ہو بیٹی مال لو میرے اور آپ کی ماں کو ہمارا باپ ایسا نصیب بالا ہو جاتا کہ وہ شادی کے کچھ سمیں کے بعد کوئی پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا تو جس نے یہ کرم کیا وہ باپ وہ مرد میرے اور آپ کا دوست ہے کہ دشمن وہ تو ہمارے نصیبی ختم کر دیتا اس لئے مالک نے پھر نصیحت بھی دی میرے اور آپ کے پرشنوں کے دھیر میں ہر مجھد پر بھی جات اور پارٹی پر بھیجی اور ملک پر بھیجی کہ مسلمان کو نہیں بھیجی سب کو بھیجی پر میں اسلام کے نجریے کے شبدوں میں یاد کروں گا ہم نے پوچھا مالک یہ بتا کہ ہم شیطان نہ بن یا انسان بنے رہے تو ہم نے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے دے جنت سے جنم میں بدل دے تو مالک نے کہا مجھے سب سے زیادہ نا پسند ہے تلاک کیونکہ جس کے قدموں میں میں نے جنت بٹھائی ہے جو اس کی عجت نہیں کرتا تو وہ جنت کیسے نصیب کرے گا اس لیے حجرت آدم سے لے کر انتیم رسول تک ایک پچھ چھ بیس نبی پیغمبروں کے نام قرآن پاک میں آتے ایک بیوی والے بھی ہیں ایک بیوی والے بھی ہیں پر اتنا پکہ تلاک والا کوئی نہیں ہے تب ہی وہ نبی کہلائے اگر تلاک والے ہوتے تو نبی نہیں کہلاتے کیونکہ نبی وہی ہو سکتا ہے جو خدا کی عبادت میں چوبیس گھنٹے رہے ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہ جائے اور اس لیے نہیں ہے یہ ایک سچائی ہے حجر آدم کے بعد دوسرے نبی آئے حجرت سیش سلام یہ کہاں آئے یہ تو ایوڈھے میں آئے وہاں آج بھی ان کی مجار ہے میں کہیں جب ایوڈھے جاتا ہوں تو اس پر بھی درشن ضرور کرنے آتا تیسرے آئے ابراہیم جس سمیں میں تمب آئے تمبے کی قربانی نہیں دیکھ اس کی کوئی کہانی نہیں ہے دوست پر سندیشہ دیا جس کے بھی مہو میں تو فسے گا وہ وکار ہوگا اس لیے وکار کو قربان کرنا یہ قربانی ہے اس نصیت کے ساتھ حجرت ابراہیم کی آترہ آگے بڑھ گئے اب برائی کی تو قربانی کرتے نہیں ہیں بجارہ ادھر ادھر کی بکری بکرا پکڑ کر روز کی بلی چڑھا لیتے بہا کمبہ وہاں تھا کہانی یہاں ختم ہو جاتی دوست اسے آگے کہانی نہیں جاتی اب اس لیے حجرت ابراہیم سے پوچھا تھا مالک کیا کہ کر گیا میرے من مہو آگیا تھا مہو کے کارن میرے من میں بھید بھاو آگیا تھا بھید بھاو کے کارن نفرت اور پیار دونوں آگئے تھے نفرت شیطان کا گندہ ہے پیار انسانیت کا راستہ ہے اس لئے مالک نے کہا کہ آج تم نفرت وں سے ہنسا سے گسے سے بھید بھاو سے مکت ہو گیا تم پیور نبی ہو گیا اور اس میسج کے ساتھ کہانی آگے چلی جاتی سیکھنے کے بھی راستہ جوان کے بھید میں سے بھی سیکھنے کا راستہ جوان میں عربی میں بولتے ہیں اللہ ہو اکبر اب اس کا انگریجی انواد کرو بدوان لوگ گوڑ is گریٹ ہوگا کے نہیں ہوگا اللہ انگریجی میں گوڑ کہلاتا ہے ہو ایج کہلاتا ہے اکبر یعنی گریٹ اکبر شبد کار تھے اب گوڑ is گریٹ کا ہندی انواد کرو تو بھگوان مہان ہے مسجد میں کہا بھگوان مہان ہے تو جھگڑا پکتا اور مندر میں کہا اللہ ہو اکبر تو رکھت بات پکتا اب جوان میں بھرک ہے پر عبادت تو مالک کی تھی اب میں نہیں کسی پارٹی کے ہو کسی بھی کردار کے وہ چاہے ڈھاکا سے اجڑ کر آئے چاہے لاہور سے اور کرانچی سے اجڑ کر آئے پر آپ دیکھئے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جب پاکستان میں ناغرکتہ کا پرستہ آیا تو کہا گیا کہ آپ پاکستان کی سر جمی ہیں تو اپنے بھجورگاں کا دو باقی کا دو پر وہاں ایک بڑی سنخیہ میں لوگ تھے آپ کے ہیدر آوات سے بھی گئے ہمارے ہریانہ پنجاب جمہوں سے دلی سے بھی گئے لوگ چلے گئے تھے ایک پاک ملک بن رہا ہم ہی رہیں گے پرانتو ان کے پاس پاکستان کی سرجمی کا کوئی ثبوت نہیں تھا کیونکہ وہ رہتے ہی نہیں تھے وہ رہتے یہاں تھے آج ان کی جن سنخیہ جو سنتالیس میں ہندوستانی تھے اور ٹھیک سنتالیس پندرہ اگست کو جو پاکستانی ہوئے اور یہ کہ آج باقی سب پاکستان کے پاکستانی ہیں پر ایک کروڑ چالیس لاکھ میں آپ کے آندر پردیش کے تلنگانہ کے اور ہیدراباد کے بھی اٹھارہ لاکھ لوگ ایسے ہیں ان ایک کروڑ چالیس لاکھ میں سب کو ملا کر ایک جھٹے میں کہہ دیا گیا یہ پاکستانی نہیں ہیں پرمان نہیں ہیں یہ سب مہاجر کہلائیں گے کبھی کبھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا کیا دوش تھا جو اپنے وطن کے نہیں ہو سکے تو ہمارے کیسے ہوں گے جو اپنے بجورگوں کے نہیں ہو سکے تو ہمارے کیسے ہوں گے اس لئے پاکستان نے آج تک ایک کروڑ چالیس لاکھ کو پاکستان کی ناغرکتہ نہیں دی یہ وہ بدقسمت سنتالی سے پہلے کے ہندوستانی ہیں اور ان کی کروڑ چالیس لاکھ آج دنیا میں کسی بھی ملک کے ناغرک نہیں ہے اس کو کہا گیا اسلام کے اندر ہے انسان جنتی بننا ہے تو دوسرا راستہ ہے حُبَّل وطن نِسْفُل مِنَل ایمان وطن کی محبت وطن کی حفاجت وطن کی ترقی جرور پڑے تو قربانی یہ تیرا آدھا ایمان ہے اور اس ایمان سے جنت ہے وہ کبھی کبھی ملتے ہیں ٹیلی فون بھی آتے ہیں کچھ کسی کسی کون فرنس میں بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ بد نصیب ہیں جن کے بجور ہندوستانی تھے پرمان ہیں پرانتو ہم وہ بد نصیب ہیں دنیا میں کسی بھی ملک کے اس لیے وہ ایک پروڑ چالیس لاکھ میں آپ کے بھی بجورگوں میں سے لوگ بچے ہیں جن کو اچھ شکشہ میں پرویش نہیں سرکاری نوکری میں پرویش نہیں کچھ جگہ تو ووٹ کے ادھیکار بھی نہیں دوستو اس لیے دنیا میں یہ نارا نہیں ترانا بھی نہیں بنا سارے جہاں سے اچھا امریکہ بریٹین کیناڑا اٹلی فرانس عرب ترکیستان ایران اراق فلسطین یا پھر چین جپان جرمنی ترانا تو ایک ہی بنا سارے جہاں سے اچھا اب ان ملکوں کے شائروں کی آج تک ہمت نہیں ہوئی وہ اپنا گانا بنالے سارے جہاں سے اچھا بریٹین بریٹانیا ہمارا چین ہمارا عرب ہمارا ترکیستان ہمارا کیون نہیں ہوئی ہوگی مجھو اسلام اس میں ایک تھیوری دیتا ہے آپ کہیں گے تو ہندوستان کی پرانی تھیوری بھی بتا سکتا ہوں سناتن کی تھیوری بھی بتا سکتا ملتی جلو آج بھی اور اجرا کرنے کے لئے یا سمیں سمیں پر کچھ اور کرنے کے لوگ کچھ سڑکوں سے بس دوڑا کر یا کار دوڑا کر کر لیتے ہیں کچھ لوگ پیزل ہی کرتے ہیں عمرات وہاں جا کر سلہ ہوئی وہ باپیس لوٹے انہوں نے لوٹتے سمیں اپنے ماننے والوں مار پیٹ نہیں وارتہ کرو سمجھوتا یعنی سلہ کرو تب ہی سمسیہ کا سمہ دھان ہوگا اس لئے جنگ بربادی ہے دنگ بربادی ہے آتنک بربادی ہے اور سلہ اور سمجھوتا ہی انسانیت کا راستہ یہ پیغام دیا کہ نہیں رسول اور اس کے سے ایک پیاری حدیث ہے دوست پورا ایک ہند نام کی سرجمی ہے میں گیا تو کبھی نہیں پر اس سرجمی پر سب سے زیادہ نبی پیغمبر آئے میرے سے پہلے ایک لاکھ چوبیس جار نبی پیغمبر الگ الگ وقت میں الگ الگ دھرتی سرجمی پر الگ الگ محول میں آئے ہیں ان کی امتیں بھی ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں سب کی اجت کرو کیونکہ یہ خدا کی محفل ہے اور اس لئے جب میں ہند سرجمی کو دیکھتا ہوں تو وہاں سے مجھے سکون کی تھنڈی ہوایں آتی ہیں اب ہمیں رسول کی نجروں والا ہندوستان بنانا ہے کہ شیطان کی نجروں ہم سب مل کر رسول کی نجریے والے ہندوستان کو بنائیں گے رسول تو ہندوستان نہیں آئے پر ان کا نجریہ کہ یہاں سے سکون کی تھنڈی ہوایں آتی ہے اس لئے ہمارا راستہ نپرت نہیں ہے پیار ہمارا راستہ جھگڑا نہیں ہے آمن ہمارا راستہ دنگا نہیں ہے محبت بربادی نہیں ہے تالیب اور ترقی آپ سوچئے تو کوئی بھی دنگا ہوا کہیں بھی ہوا کوئی بھی فساد ہوا کوئی بھی لڑائی ہوئی کوئی بھی آتنک اور ہنسہ ہوئی اس سے کیا ملا بربادی 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 کسی کو کوئی فائدہ ہوا کسی ایک دنگے میں تو ڈھونڈ اس لئے میں اس عدالت میں کہو کیونکہ بہن ہماری بیٹی بار بار کہہ رہی تھی آج کی عدالت کی جج میں ہوں اس لئے باقی سب کو ٹوکتی تھی سنبھل کر تھک تھک زیادہ نہیں بولنا تو آچھی ڈیوٹی نہیں بھائی اس لئے تالیم بجا دیجیو سنبھل تو چین نے ہم لگ دیا ہمارے ہمالے چین کیسا ملک ہے عجیب ہے ہم نے اس کو 61 62 میں بھی پرکھا اور ہم نے ابھی بھی پرکھا اس نے ایک وائرس بنایا کوویڈ 19 جس کو کرونا گر دے اور وہ بکاس کی بجائے بناش کا دوست ہو گیا ساٹھ لاکھ لوگ دنیا کے کھا گیا کھا گیا کون سا ملک ہے کون سا مجھے ہے کون سی جات ہے کون سی تہجیب ہے کون سی جبان ہے جس کا انسان اس نے نہیں کھایا اور اتنا نالائق ہے آج تک دنیا کے انسان سے معافی نہیں مان پر ہم نے 62 میں بھی دیکھ لیا تھا اس نیشن فرس نیشن لاز اس روپ کے اندر سات می نجام پادشاہ نے پانچ ہزار کل آج کا حساب لگائیے کتنا بڑے گا بعد میں لگا لینا چنت کی باد کیون کی اپنے کو تو اس دان کی مہمہ جان اپنے خجان میں دوانہ نہیں پرانتو انہ نے دے دیا تھا اگر وطن کی محبت نہیں ہوتی تو یہ دان نہیں ہوسکتا تھا اور اس لئے دنیا میں ہم جب کہیں جاتے ہیں ہم نے مالک سے پوچھا کہ ہماری پہچان کون سی ہوگی جات ہوگی جبان ہوگی مجھب ہوگا ریلیجن پھرکہ ہوگا پارٹی ہوگی ہمارا کام زندہ ہوگا مالک نے کہا نہیں بھائی ہم نے کہا مالک بتا تو سہی اس نے دو پہچان کی گارنٹی کا فارمولہ دیتا تیرے پیشے سے تیری طاقت سے تیرے پد سے یا تیری پڑھائی اس لئے پہلا ڈینومینیٹر ہے انسانیت اگر تیرا کردار اچھا ہے تو اچھا کہلائے گا اگر تیرا کردار خراب ہے تو خراب کہلائے گا اتحاس کے پریشتھوں کو پلتی ہے حسین کا کردار اچھا ہوا اور مجید کا خراب ہوا ایک شیطان کے راستہ کہو گیا ایک فریشتہ ہی راستے کہو گیا ایسے ہی کانس اور کرشن کو کانس کا کردار خراب ہوا تو اس کو نہیں کرشن کو مانتے ہیں کورو پانڈو میں بھی ہوا تو decider کون ہوگا کردار تیرا کرم اچھا تو جنت کرم خراب تو جن ن ہوں گی پھر اس سے آگے پوچھا اور انہیں کا ایک دوسری اور یہ سب پہچان نہیں ہوں گی تیرا وطن تیرا ملک تیری پہچان ہوگی اس لئے امریکہ انگلین روس امریکہ انگلین اٹلی فرانس کینیڈا کا آدمی آتا ہم یہ کھتے ہیں اسائیہ کھتے ہیں کھنجرویٹی پارٹی کھا 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 ڈیمو گر یہ کہتے ہیں یہ امریکن ہے یہ بریٹیش ہے یہ کھنیڈی ہے اٹھالی آر اب ترکیستان فلسطین ایران اراک آدمی آتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں یہ شیعہ کہ سنی اہل ادیس کے اہل سنت ہے آنپی ہے کہ سافی آدھی آج بہتر سے ادی پھرکے ہیں اسائیت کے 229 پھرکے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ عربی ہے یہ ترکی ہے یہ ارانی ہے یہ اراکی ہے فلسطین ہم بیتنام چین جاپان کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہ بہت آیا مہا نہیں چین جاپان نہیں اور بھی اتنا نہیں بھائی اور بہن وں بیٹے اور بیٹی وں ہمارے ملکوں کو تھوڑا جیادہ نام ہے باقیوں کے پاس ایک ایک دو دونوں ہے ابھی ہماری خوش نصیبی ہو کہ مالک نے تین رحمت برسائی لوگ کہتے ہیں یہ جھر جمی آریا برات ہے اس لئے کروڑوں لکھتے ہیں اپنے کتابوں میں یہ آریا ہے کچھ کو پسند ہے بہت وں کو نہ پسند دی ہے دنیا کے لوگ یہ بھارت ہے اس لئے سب بھارت بھارت واسی لوگ لکھتے ہیں یہ ہندوستان ہے اس لئے سب ہندوستان ہے دائیسو تین سو سال پہلے انگریجوں نے بھی ہمارا نام کیا اس لئے انڈیا ہے اور میڈل ایسٹ نے کبھی ہمارا نام کیا تھا یہ سرجم ہند ہے اس لئے ہندو ہے آپ مانو نہ مانو یہ نام لوگ لکھتے اور بولتے ہیں ہماری پسند کے بھی ہے اور نا پسند کے بھی چاچی کو لگتا دادی کو لگتا ہے پوتا آئے یہ تیٹو سے بہت اچھا ہے پر نانی کو لگتا ہے نیٹو بڑا اچھا ہے بھائی تو بلالے بیٹا تو بیٹا ہی رہے گا پوتا دوترا تو دوترا ہی رہے گا آپ کھڑے ہیں ایک مامو جان کہتا ایک ابو جان کہتا ایک چچو جان کرتا ایک بھائیا کہتا ایک پتا جی کہتا ایک کچھ کہتا کوئی کہے کہ یہ انسان بڑا بھروپیہ ہے آپ بھروپیے ہیں کہ سچ مجھ میں انسان ہیں رشتے اس لئے ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں گے دنیا میں کہتی آپ بھارتی ہیں ہندوستان ہیں ہندوستان ہیں یہ رشتہ پہچان مالک نے دیا انسان کو تو اس کو کھردار کے مجھ کے پارٹی کے کام دن دیتے ہم سب کو جوڑتا کون ہے ہندوستان 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 اس لئے ایک نعرہ لگائیں کہ آواز دو ہم ہندوستان ہندوستان آواز دو پہلے ایک ہے کہہ لیجے آواز دو آواز دو آواز دو میں کہوں گا ہم ایک ہیں آپ کہیں ہندوستان ہندوستان ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہندوستان اس لئے آج ہیدر آباد سے لاہور کو سندیش دی دیا جائے بھائی جو ہمارے ہندوستانیوں کے بجرگوں سے گلتی ہو گئی تو وہ دنیا میں کسی بھی ملک کے ناغرک نہیں رہے اور مہاجر کے روپ میں ان کی جندگی میں جہر گھولتے کہیں یہ ہے جہر گھولنا بند کریے ان کو اجد کی جندگی دے جیے یہ پرستاب پاریت کر سکتے کے نہیں بلوچ پر جلم نہیں پکتون پر جلم نہیں سندی پر جلم نہیں بالٹی پر جلم نہیں اور مہاجر پر بھی جلم نہیں تیرے ان سے ہمدردی تھی ہے اور رہے گی اس لئے جلم نہیں اجد دیجئے اور ان کو تعلیم اور ترقی کا راستہ دیجئے ان پر جلم بند کریے یہ پرستاب پاریت کرتے ہیں تو ہاتھ اوپر کھڑا کر دیجئے مادر وطن ہندوستان جندہ بات جندہ مادر وطن ہندوستان مادر وطن ہندوستان جو تعلیمی ادائرے شروع ہوئے نجام شاہی میں سے تعلیم یہی چاہیے کہ پڑھائی سبجیکٹ کی ایسی ہو کہ وہ پروفیشنل بہت ویل اپڈیٹ بنے اور انسانیت کے روپ میں اس کی پڑھائی ایسی ہو کہ وہ ایک اچھا ہندوستان ناغرک کہلا ہے اس لیے ان کا تعلیم سے پریم تھا اور اس تعلیم کا نجریہ تھا وہ پڑھائی کا بھی ابل ہو اور انسانیت کا بھی ابل لمبر دار اس لیے انہوں نے اتنے تعلیم ادائرے کھولے پر کیول وہ پروفیشنل نہ بن جائے اچھا انسان بھی بن جائے اس لیے آج ہندوستان کی حکومت وہ اچھا انسان بنے اس کی کوشش کر جب ساری دنیا میں کرونا کھا رہا تھا اور سن باسٹ میں وہی چین ہماری جمین ہڈپ رہا تھا پوری دنیا کے انسان اور انسانیت کو بچایا کس نے کیا امریکہ بچایا روس نے بچایا عرب نے بچایا چین نے بچایا فرانس نے بچایا پوری دنیا کے انسان اور انسانیت کو کس نے بچایا تو اپنے پیارے ہندوستان اور ہندوستان نے بچایا چہے ویکسین دی چہے یوگ دیا چہے پراکرتک چکتسہ دی چہے آیورویدیک اور یونانی کاڑے دیئے پر ساری دنیا کے انسان اور انسانیت کو دو جار انیس بیس اکیس میں کس نے بچایا یہی انسانیت نجام کا دان بھی ہے نجام کی محفل بھی ہے نجام کا اور یہی تعلیم بھی ہے یہی علم بھی ہے یہی روشنی ہے اس لئے ہیدر آباد دنگوں کا نہیں نفرت کا نہیں محبت 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 اس پیدان کو دے گا مجھے پورا وشواس ہے آج ہم اکٹھے ہوئے پیچھے جو اچھا اور برا گھٹا گھٹ گیا ہر سمیں جکھم کریتے رہیں گے تو وہ بوڑی میں ناسور بنے گا تو آپریشن وں کے ہاتھ پر کر جائیں اس لئے ایک نیا سفر دنگا کا نہیں محبت نفرت کا نہیں بھائی چارے کا انپڑتا کا اور گریبی کا نہیں تعلیم ترقی کا اور اس لئے دیش جوڑتا ہے کردار نیک بناتا ہے ہم کردار سے ہندوستانی بنیں گے اور اپنی محبت سے بھی ہم ہندوستانی بنیں گے ہم ہندوستانی تھے ہیں اور صدا رہیں گے جو ہندوستانیت سے نکل گئے ہیں ان کو کہیں گے کہ تم کم ہندوستانیت تہجیب تو رکھو سیما پر گولا گولا باری نہیں کرو ایک دوسرے کہ ملک میں نفرت پیدا نہیں کرو تیرے ملک میں تیرا جندہ باد ہمارے ملک میں ہمارا جندہ باد گلتی سے افغانیستان میں کوئی سوچے کہ پاکستان جندہ باد بول دوں تو جیل کھانے میں ڈال دیں گے گولیا مار دیں اور اب ایران کے اندر کوئی ایراد یا ترکستان کی جندہ باد بولتے تو موت پکی کیونکہ انسانیت کہتی ہے وطن کے بن بانکر جیو وطن جوڑتا باقی سب توڑتا اس لئے سبحاش نے نعرہ دیا تھا جائے ہند پٹیل نے کوشش کی تھی ایک ہند بن جو ہو گیا وہ ہو گیا پر آگے ہم ایک ہند رہیں اور جائے ہند گنجاتے رہیں اور نفرتیں مٹاتے رہیں تو فلمی گانہ آئیدہ کیا تو تو وائدہ پکا ہے تو ہاتھ ہلا دیجئے فران تو فلم کی طرح نہیں چیئے وائدہ توڑ دیا تو چلے گا مالک نہیں بکشے گا کیونکہ وائدہ مالک سے کیا وائدہ کیا ہے تو نبھانا پڑے گا نہیں نبھانا ہے پڑے گا تو مجبوری ہے تو آدمی بے مان ہو سکتے اس لئے ہم نے شروع میں ترانہ گیا تھا اب مل کر گائیں گے پھر سے ایک بات سارے جہاں سے اچھا ایک دو ایک دو سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اتنا دھیرے گائی تھوڑا لاہور سن جائے ڈھاکا سن جائے اور یوینوں میں سن جائے اسے زیادہ جور سے مت گئے تو دلی بھی سنے لاہور بھی سنے کراچی بھی سنے ڈھاکا بھی سنے اور یوینوں بھی سنے بس اسے زیادہ اچھا بولو تو گڑڑ ہو جائے اتنا گلے والے ٹھیک کر لاؤ ایک دو ایک دو سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا ہمار سارے جہاں سے اچھا اب اس ہبھل وطنی کا اردو اور پرشیا میں نعرہ لگانا تو نعرہ ہے مادر وطن ہندوستان اتر ہے جندہ باد جندہ باد لگائیں گے مادر وطن ہندوستان 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 انگریج تو نکال دیا دے دککہ مار کر انگریج سیر پر بیٹھی انگریج میں بھی لگائیں شاید آپ میں سے maximum پہلی بار سنیں گے اور لگائیں گے میرے لگے لوگ ۔ سیلیوٹ ٹو آپ کہیں گے مدر ہندی یا مدر ہندی آ ٹھیک ہے لگ آ سیلیوٹ ٹو آ لوگ آ سیلیوٹ ٹو سیلیوٹ بدے رہل ہندوستان کے بیمان نہیں بنے ہندوستان کے دوست بنے اب اسی کو ہندی میں بولنا ہوں تو بھارت ماتا کی جائے ایک پار لگائیں گے بھارت ماتا کی جائے ہندوستانی میں بولنا ہے تو میں کہوں گا ایک ہند آپ سب کہیں گے جائے ہند ایک ہند اور اگر سانسکرٹ میں بولنا ہے تو وندے ماترم وندے اچھا یہ پانچ جبانوں میں نعرہ سننا اور لگانے کے بعد جس کا دین خطرے میں آ گیا ہے اندریج جی نے آ کر بڑی بھیانہ گڑڑ کر دی ہے گھر میں کوئی گھزنے نہیں دے گا ڈنڈا لے کر کھڑا ہوگا خبردار مسجد اور خانکہ میں بھی کھڑا ہوگا مندر گردوارے میں بھی سب گھپلا کر دیا ایسا جس جس کو خطرہ کھڑا ہو گیا وہ جب ہاتھ کھڑا کرو اور جن کو لگا کہ سچا اسلام آ گیا اور سچا ہندوستان آ گیا وہ ہاتھ کھڑا کرو مادر وطن ہندوستان یہ محفیل اس لئے سجیئے دوست آپ کیا کیا سوچ رہے تھے مجھے معلوم نہیں پرانتو آپ کے چہرے مورے دیکھ کر اور جب پرنس ملے نجف علی تو ان کے چہرے کی خوبصورتی اور مسکرہات دیکھ کر مجھے لگا میرا بھاشن پکا ہوتا ہے اور اس لئے میں نے آپ کے سامنے کو کہا بولنے والوں کو میں نے پورے دھیان سے سنا دوستو یہ سفر کی شروعات ہے ختم نہیں ہے ملیں گے تو ایک دوسرے سے شکایتیں بھی ہوں گی مال لو چالیس آپ کی ہیں تیس ہس کی ہیں بیس ہس کی ہیں ان میں سے تین پر فیصلہ ہو گیا جو ویروت کریں گے ہم ان سے کوئی نراجگی نہیں کریں گے ہم مالک سے دعا کریں گے مالک ان پر بھی رحمت برسا شیطان بھگا انسان جگہ ہماری ان سے کوئی نفرت نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی گصہ نہیں کوئی دشمن نہیں جو ساتھ چلیں گے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے جو ٹیسٹ کریں گے ان کو کہیں گے ٹیسٹ لیتا رہا پر ٹیسٹ لیتے لیتے چلا میں جانا ٹیسٹ میں لیتے لیتے سویم پاس ہو کر محفل میں جمع ہو جانا تاکہ خدا کہے تُو نے بھی انسانیت کا کام دیا اس لئے ہمارا دشمن کو ہی نہیں نہ ہم کسی کو دشمن مانتے اتنا ہی مانتے ہیں کی جانا محبت ہونے کا نجریہ ملانے اس لئے میں محفلوں میں کل جو آپ کی یہاں ایک محفل تھی ایم آر ایم کی طرف سے میں نے اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو کہا کچھ نہیں ہے پانچ دس دن بعد ایک بار اپنے مرد کے گلے لگ کر کہا کر I love you very much جنجت ٹھیک ہو جائے گا اور مرد کو کہتا تُو بھی دس دن میں ایک بار تو کہہ دیا کر کبھی کبھی گلتی سے مارتے مارتے پیٹتے پیٹتے دراتے دراتے دے گا I love you only very much بتاؤ گھر کا اور ہیدر آوات کا سفر سوہنا ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا تو پھر اس میں کنجوس ہی کیوں کنجوس آدمی بڑا نالائک ہوتا ہے اس لئے دلدار بھی بنو شاندار بھی بنو نیک بھی بنو دمدار بھی بنو لڑنے کے لئے نہیں محبت کے لئے اور اس لئے طلاق بیبی سے نہیں کرو بیبی سے محبت کرو طلاق کرنا تو نفرت سے کرو دنگے سے کرو ہنسا سے کرو کڑوات سے کرو انپڑتا سے کرو گریبی سے کرو بے روجگاری سے کرو کہ جا بھائی تم سب شیطانی چہرے ہو چھٹی اور نہیں تو ایک تھکے والی بوتل رانی بھی ملتی ہے جب آدمی اس کو گلے مو لگاتا ہے تو بیبی کی ہڈیاں تڑواتی ہے اور آدمی کو نالی میں پھینک دیتی کرنا ہی ہے تو بھر تھکے والی بوتل کو ہی تلاق 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 پر کام مشکل ہے ایک دم نہیں کرنا کہ جڑ بڑ ہو جائے پرانتو نجریہ یہ ہے یہ کرٹیسیجم کے لئے نہیں ہے میرے اور آپ کی پڑھائی اور سکھائی کے لئے انسانیت کے لئے مالک نے انسان بنا کر بھیجا کہ ہم اچھے انسان کی جندگی کیوں نہیں جائیں گے ہم مالک کی اس کسوٹی پر گھیج کر دیکھے جائیں گے تو ہم ٹھیک ہیرا ہیں ٹھیک سونا ہیں ایسا کیوں نہیں بنیں گے اور اس لئے محفلی تو سجیں گی اور بار بار سجیں گے آپ میں سے کچھ ساتھ چلیں گے کچھ انتجار کریں گے جس کی طرف پتھر اچالا جائے ویسا کوئی نہیں بنیں گے اور اس لئے ہیدراباد اب آگے کہلائے گا محبتوں کا بھائی چھارے کا تعلیم کا ترقی کا وطن پرستی کا مجاج تھا مجاج ہے اور مجاج بنے گا ان ہی شو کامناوں کے ساتھ جنہوں نے ہمت کی ہماری بیٹی ایسی نسیم ان کی ایک سہلیوں کا گروپ ہے جنہوں نے کہا کہ نجام کی بھائی ہیدر آباد کے اندر ہندوستان میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں سگو کا ہٹ ہے کیا ہوگا ہمارا سندیشہ ہے محبت ہوگی اور ہوگئی سب انتجار نہیں کرنی نجام سنا رہے تھے پرنس کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تم جاؤگے کہ وہ آئیں گے کہ دونوں نہیں جاؤگے کہ دونوں آؤگے میں نے کہ کوئی اتر دینے میرے سے بہت وں نے پوچھا تیکھے روپ میں بھی پوچھا پریس سوالے بعد میں پھر پوچھیں کہ اپنی تیکھی آواز میں کچھ سوال کیونکہ انکو لگتا ہے کہ ایسے محبت کیسے ہو سکتے اور کیوں ہونے چاہیے نفرتوں میں یہ بڑے شیطان لگتے تھے محبت میں تو فریشتے ہو جائیں گے یہ فریشتے بنیں گے تو ہمارا کیا ہوگا پر اس کی نیوز نہیں بھی اس لئے انسانوں کی منڈی کے اندر سب فریشتے ہیں آپ لوگ اس لئے فریشتوں کے روپ میں آپ سب تالیم بجائی لو جی جنہوں نے آیوجن کیا جس سنسطان میں آیوجن ہوا اور ہم جن کے سدارت میں بیٹھے نام آپ سب جانتے ہیں اس لئے وہ ہمت نہیں کرتے تو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا آن ملو سجنا تو میرا اور آپ کا ملن نہیں ہوتا یہ محفل نہیں اس لئے آیوجکوں کو تالیم بجانے میں کنجوسی مد کرنا بہت 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 اور آپ کو بیچ میں چائے پھلنے والی تھی اور میں نے آپ کے پیٹ پر اور آپ کے ہوتھوں پر جلم کیا آپ کی چائے رکوا دی تو اس بے ایمان کو معاف کرنے کے کیونکہ مجھے لگا اتنی سندر خدای محفل چل رہی ہے اس میں بلا اس کا کیا کام میرے پریشر میں یا میرے دروازے پر یا میرے آنگن میں تیرا کیا کام اس لئے میں نے کہا چلو روک دو تھوڑی سی دے کہیں ایسا نا وہ چائے پیٹے پیٹے ادھر 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 سی شیطان آگر بیٹھ جائے اور میفل کا شرور چڑھا ہو آیا تو اس ہی شرور میں جینا چاہیے تو اس لئے بھوطل کا شرور نہیں تہجیو کا تعلیم کا خدای سماجی مدد کا شرور پینے کی عادت بنائیں میں بھی اور آپ بھی یہ one way ٹریفک نہیں ہے آل way ٹریفک ہر ایک صدر اے گا تو سب مل کر اچھا ہو جائے گا کہیں گے تو صدر میں نالائک بنا رہوں گا تو گڑڑ ہو جائے گی یہ نہیں چلے گا ایک بدھائی کے ساتھ محفل کو ختم کر ہم نے شب برات کی چرچہ کی ہو لی کے رنگوں کو بھی کھیلا ہے دو سال بعد بڑی مشکل سے تیوہار شروع ہے نہیں تو دو سال سے ہر تیوہار پھیکا تھا گھر گھر میں تیوہار تھا آپ محلے محلے میں بھی ہوگا گھر گھر میں بھی ہوگا تین اپریل رمجان میں شروع ہوگا دو تین اپریل میں رمجان کا محل شروع ہوگا پھر اید آئے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ دو اپریل کو نو ورش پرتی پتائے گا نیا سال شروع ہوگا دنیا کے کلندر اور نو راترے شروع ہوگا کہتے ہیں اپنا تیوہار دھوم دام سے مناؤ دوسرے کے تیوہار کی بھی بدھائیاں بھی دھوم دام سے دو یہی سچا لکم دین کم دیتے ہیں اپنا مناؤ دوسرے میں دخل نہیں دو بلکہ اس میں بھی بھاگی داری کرو اس سے بڑا انسانیت ہے یہ سیکلر پیغام نہیں ہے یہ انسانیت کا پیغام ہے سیکلر چھوٹا شکت ہے انسانیت اس سے تہین گنا بڑا ہے اور اس لیے تو دھوم دھام سے کریے ساتھ ہم نے ایک اپیل کی ہے اس اپیل کے ساتھ آپ نے بات ختم کر گئے تیس دن میں روضہ افتیاری کا موقع ملے اور آخر کے پانچ سات دن میں اید ملن کے کاری کاری ملے تو ہر ایک محلے کے روپ میں علاقے کے روپ میں community کے روپ میں individually ایک روزہ افتیاری ایسی کرو جس میں ہر جات کا ہر جوان کا ہر مجھب کا ہر فرقے کا ہر سیکس کا امیر گریب ہر پارٹی کا انسان آج چاہے وہ اے وطن اس لیے اس کا ترانہ بیان دکھنا 1857 سے 1947 تک شائری گجلوں اور قویتوں نے ہندوستان کی اجادی کی بہت بڑی جنگ لڑی اور اید ملن میں بھی اس بھائی چارے میں کنجوسی نہیں کرتے ہو سکتا ہے تین کے بعد ایک دن میں اہدرواد کو یا بیجی بھارا کو دو اید ملن کے کارکرم کے لئے میں پہلے بھی آیا سیکڑوں سیکڑوں کی مہپل تو دو ہی پیغام ہوں گے ہمارے رمجان اور اید ملن کے نور آتروں کے اور شکتی جاگرن کے آپس میں بھائی چارہ دنگا نہیں ہنسا نہیں پساد نہیں جنگ نہیں اور دوسرا آپس میں وطن کی محبت کیونکہ وطن جوڑتا ہے وطن سے ہیں تو ہم ہیں اس لئے ماں نے پیدا کیا وطن کو سپرد کر دیا اور یہ وطن ایسی البیلی چیز ہے دوسرا جس دن مریں گے چاہے دبیں چاہے جلیں چاہے بہے جائیں اور یہ مادر وطن مجھے اور آپ کو مالک کے گھر بھی دے ماں ہمیں اس دنیا میں لائی اور مادر وطن ہمیں پھر سے مالک کے پاس لے جائے جو ماں کا اور مادر وطن کا نہیں ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے اس لئے اس بار رمجان سجے گا اید بنے گی نو راترے بھی ہوں گے پر اُن کا میسیج ہو گا محبت حب الوطن اس لئے ماں کے قدموں میں جنت ہے حب الوطن سے ایمان ایمان سے جنت ہے یہ سندیش ہیدر آباد کے ہجاروں ستانوں سے لاکھوں کے روپ میں چلے گا بہت 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 مبارک بہت 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 بہت